اب سب سے اہمی بات نماز ہے نا تو مولانا محمد اسمائل صاحب محمدی نے کتنا بڑا بوجھ ان پر ڈال دیا کہ دو رفت نماز فقہ کو الگ رکھے قرآن اور سیاستہ سے ثابت کر دیں کتنا بڑا بوجھ ان پر حالانکہ وہ تکبیر تحریمہ میں ثابت نہیں کر سکتے للکار ہے للکار ہے شیئر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیئر کی للکار ہے رہیم یارخہ میں ایک آدمی نے پیسے دے دیئے اب وہ پیسے اس کے بولتے تھے وہاں آئے تیری نماز نہیں گلتا ہے تیری نماز گلتا ہے تیری نماز گلتا ہے مولانا عبدالگنی صاحب تبلیغی جماعت کے سرگر رکھنے بہتے ہیں لیکن میرے بھی شاگرد ہیں وہ تشریف لے گا ہے کہ بھئی اتنا کہنے سے آپ کی بکشت نہیں ہوگی کہ میرے نماز گلت ہے آپ صحیح سکھا دیں گالی ہم نہیں گلتے ٹھیک ہے اس نے سمجھا کہ ہمارے مور بھی سکھا سکتے تیریر ہو گئی لیکن ایک مہینے کی مول تو اس نے مانگی دیکھا کہ ٹھیک ہے آپ جتنی دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا کیونکہ ہم تو صحیح نماز سیکھنے آگئے ہیں آ کر ہفتہ دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا ہماری گلت نمازوں کا اب وہ بچارہ سارا مہینہ کاز لے کر جائے مولی صاحب کے سامنے رکھے وہ آگے سے گالیے تھے تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی ہے کیوں لکھا تُو نے وہ سارے مولیوں کے پاس پھیرا تاریخ آگئی پورا مہینہ پھر کر آگئے تاریخ آگئی آخر وہ بھی مجبور ہو گیا اس نے کہا کہ اچھا بھی دیکھو بات یہ ہے میں مہینہ سارا کاروبار چھوڑ کے تمہارے پیسے پھر کر آگئے اب اگر تم نہیں جاتے میرے ساتھ نماز سکھانے مکمل تو پھر مجھے چابی دے میں سپیکر پر ہنٹی ہونے کا اعلان کرتے اب جب انہوں نے کہا یہ اچھا ہم چلتے ہیں چلے گئے بیٹھ گئے انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں نماز شروع کریں کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یہ فرض ہے کہ یہ ترجمہ والا قرآن لے اور لکھانے کہا فرض کہاں سے چاہتا ہے قرآن سے یہ لے اور وہ آیت لکھانے ترجمہ بھی آپ کا ہے نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے دوسرے ماری سب لڑ پڑے کہ تُو نے فرض کیوں کہا ہے انہوں نے کہا کہ بھی لڑو نا لڑ گھر جا کے لئے تو پتا کیا کہتے ہیں سنت ہے کہتے ہیں کہ سنت کہاں سے چاہت ہوتی ہے کہ سنت چاہت ہوتی ہے حدیث سے کہا کہ یہ سیاستہ رکھی ہے ترجمہ والی اس سے نکالیں حدیث نیچے لکھاؤ گے تکبیر تحریمہ سنت ہے تیسرا اٹھاو سے اس کا تھپڑ مارکے دوسرے کہ تُو نے سنت کیوں کہا تھا سکھا کہ اچھا بھی تم لڑو نا تُو کیا کہتے ہیں کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہم کچھ نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن بھی اس رکھے اس سے نکال دیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت کہنے لگا یہ ایک خرافات ہے وہ کہا کہ ہم نہیں مانتا جو کسی چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے وہ بدتی ہے مشرک ہے مولانا عبدالگری صاحب نے بخاری رکھی ترجمہ والی باب ایجاب و تکبیر ترجمہ خود وحید و زمان کا تھا تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان انہیں کہ دیکھو ایک مرتی یہ تو آپ کو دے دیا ہے ایجاب لکھ دے کہ یہ مرتی ہے نسائی رکھی باب فرض و تکبیر کہ یہ ایک مرتی اور بھی ہے اب وہ ادھر در دیکھیں مولانا نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ جو ان دونوں محدثین نے فرض کہا ہے یہ اگر حدیث میں لفظ ہے تو ہمیں دکھا دیں اگر نہیں اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لفظ دے کہ بخاری ایل حدیث ایل الرائے تھا نسائی ایل حدیث ایل الرائے تھا اچھا یہ سوال ہم پر کہتے کر ذرا ہم بعد میں جواب دیں گے تقیق کر کے تقیق نہیں تقیق اچھا تو لکھا کہ اگر میں اکیلہ نماز پڑھوں تقبیر تاریمہ آہستہ کہو یہ اونچی آواز سے کہ آہستہ آہستہ کہنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے کہتا ہے سنت ہے کہ یہ لو کتاب مجھے دکھاؤ لکھا ہو کہ اکیلے نمازے کے لیے اللہ اکبر آہستہ کہنا سنت اب وہ آپس میں لڑ پڑے اس کو گاریاں دیں کہ تو ہمیں یہاں کیوں لائیت تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں نماز آتی ہے آخر وہاں سے بھاگے جتنے لوگ بیٹھے انہیں انہیں دسر کیے کہ یہ تقبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکے انہوں نے مجھے بھی بھی جا میں دو چار دن بعد جانے والا تھا وہاں میں جب گیا وہاں تو وہاں جا کر وہ ان کا جو اشتہار تھا جس پر لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے نام جو گواہ تھے میں نے کہا کہ اس کا عنوان آپ نے لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا رہیم یار خامے غیر مقلد اپنی نماز کی تقبیر تحریمہ بھی ثابت میں نے اپنے عنوان لکھ دیا کہ رہیم یار خامے غیر مقلد کی نماز کا بغیر تقبیر کے جٹکہ ہو گیا وہ سکھ جٹکہ کرتے نہیں بغیر اللہ آخر کے مار دیکھنے جانور اور جب انہوں نے مجھے سنایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ہنفی ہونے لگا ہوں تو پھر چرے گئے تھے وہ کہتا میں مردائی ہونے لگا ہوں ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا وہ کہتا میں عیسائی ہونے لگا ہوں ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا ان کو دکھ ہوتا ہے ہنفی ہونے سے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں پتہ چلتا ہے یہ سیاستہ سارے پڑھتے ہیں لیکن نماز کی تقویر تحریمہ کا مذہب ان کو یاد نہیں جن کے بارے میں کوئی کہتا جی تین حضیث یاد تھے کوئی کہتا جی چار یاد تھی کوئی کہتا سات کوئی کہتا سترہ بڑا کوئی سام پرتے فراہ کو داش لاکھ فراہ کو پندرہ لاکھ تو ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں یاد کی اللہ تعالیٰ ان کو عجر تعا فرمائے لیکن وہ لاکھوں والے ہمیں نماز سکھا کے دی گئے نماز پوری ہمیں امام ابو حدیف ہم ترل نے سکھائی ہے ایک جگہ ایک مالی کہ ابو حدیفہ سے مجھے زیادہ حدیث یاد ہے اس کو تیر حدیث یاد ہے ایک بچارہ دہاتی کھڑا ہو گیا ہے کہ شکر کرو شکر کرو شکر تیر یاد شکر کرو لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کہ ان کو تیر یاد سی وہاں داخل کیا کہ چود شدی میں نکلے ہو اگر چار یا چار یاد ہوتی تو قیامت تک تم نہ نکل سکتے جن 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 جن